السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مظاہر العلوم سہرنپور کا سالانہ بجٹ تقریباً آٹھ کروڑ روپیے منظور جامعہ کی تعلیمی انتظامی اور مالی امور سے متعلق اہم تجاویز کی منظوری کے ساتھ شورا کا اجلاس اختتام پذیر ناظرین و سامعین ان ریپورٹو کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر تھمنل دیکھ کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوں گا اس کے اندر آپ کو دو خبریں سنائے جائیں گی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواستے کے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والی اپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا معروف علمی دانشکہ جامعہ مظاہر العلوم کے تعلیمی مالی اور دیگر انتظامی امور کو تیہ کرنے کے لیے حسب معمول شورا کا یک روزہ اجلاس گدش تروز مدرسے کے دار المشورے میں منعقد ہوا اجلاس کے سزارت شاہ حکیم محمد قلم اللہ علی گڑی نے کی اور بحیث سیکریٹری مولانا مفتی سید محمد صالح الحسنی نے اجلاس کے کارروائی چلائی سب سے پہلے سابقہ کارروائی کی خانگی کے بعد پیش آمدہ مسائل پر غور و خوز کے بعد ارکان شورا نے اس کی توسیق کی مولانا عبدالعالیم فاروقی اور مفتی سجد محمد خالد استاد مدرسے کے انتقال پر دعائی مغفرت کی گئی اور تجویز تازیت منظور کی گئی مفتی سجد محمد خالد صاحب ناقل فتاوہ کے انتقال کے بعد ان کی جنگہ پر مفتی ریاقت مظاہری کا تقرر منظور کیا گیا سالانہ ایڈٹ رپورٹ بابت دو ہزار تئیس چوبیس اسوی کی سامات ہوئی اور ارکان شورا نے اس پر اپنے اتمنان کا اظہار کیا سالانہ بجٹ بابت سن چودہ سو چھالیس ہجری کے لیے تبکل انعبداللہ سات کروڑ نواسی لاک اسی ہزار روپے کے بجٹ کو شورا نے منظوری دی مجلس تعلیمی کی تجاویز کی سماعت کے بعد ان کو منظوری دی گئی سالانہ کارگردگی سفرہ پر مجلس شورا نے اپنے اتمنان کا اظہار کیا مولانا سید محمد شاہد الحسنی کی کوششوں سے قائم ہوئے شعب ترتیب فتاوہ کی رپورٹ پیش ہوئی ارکان شورا نے اب تک ہو جانے والے کام کو ملاحظہ کیا اور اتمنان کا اظہار اور شعبے کے لیے مزید تضاویز کی منظوری کی گئی ناظرین مکاتب مولانا مفتیس سید محمد سالح الحسنی نے مکاتب دینیا کی تفصیلی رپورٹ پیش کی ارکان شورا نے اسے تحسین کی نظر سے دیکھا اور اپنے اتمنان کا اظہار کیا مدرسہ مظاہر العلوم سے متعلق اوقع بالخصوص وقف ناظر حسن کی تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی مدلس شورا نے وقف کمیٹی کے ارکان پر اتمنان کا اظہار کیا اور کمیٹی کو اجازت دی کے اوقع کے تحفظ اور ان کی تدقی کے لیے جو ضروری اور مناسب کارربائی اور قانونی چاروجوئی کی جا رہی ہیں وہ سلسلہ جاری رکھے اور وقف سے ہمدردی کے نام پر جو لوگ اوقع کا استحصال کر رہے ہیں اور محافظین اوقع کو بتنام کرنے کی ساجش کر رہے ہیں وہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے وقف کمیٹی کے سیکریٹری مولانا اساد حقانی اور رکن مولانا سجد محمد ساجد کاشفی نے جس حوصلے کے ساتھ ان ساجشوں کا دفاع کیا ہے ارکان شورا ان کی مسائع جمیلہ کو قدر کی نکاح سے دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی تحفظ اوقع کے لیے یہ حضرات اپنی بیلوز خدمات کا سلسلات جاری رکھیں گے مولانا محمد عارف ابراہیمی مولانا مفتی سجد معصوم ساقب رائی چوٹی مفتی سبیل احمد چین نائی مولانا عبدالقوی حیدر آباد مولانا روح الحق تمیل ناٹ مولانا سجد محمد آقی سہرنپور حاجی محمد ابراہیم منیار سورت مولانا سجد محمد ساجد کاشفی سہرنپور مفتی سجد محمد سالح حسین شرکے اجلاس رہے صدر مجلس حکیم محمد قلیم اللہ علیگڑی کے دعا پر مجلس کا اختتام ہوا وہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ وقف ترمیمی قانون ناقابل قبول تلنگانہ کے تمام مسلم رہنماؤں کا متفقہ اعلان تلنگانہ سیکریٹریٹ بی آر امبیٹکر میں انیس اگس کو پچاس سے زیادہ سرکردہ مسلم رہنماؤں کا اجلاس منعقد کیا گیا جس کی صدارت حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے کی اس اجلاس میں وقف ترمیمی بل پر غور و خوض کیا گیا اور متفقہ طور پر اس کی شدید مخالفت کرنے کا اعلان کیا گیا تمام سیاسی مذہبی و سماجی رہنماؤں نے متفقہ طور پر مجووسہ وقف ترمیمی بل کی نہ صرف مخالفت بلکہ اسے مسترد کرنے کا فیصلہ کیا جو اس وقت مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں زیر بحث ہے تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے ممتاز مذہبی و سماجی تنظیموں کے نمائن دو قانونی ماہرین سرکردہ علماء صحافیوں اور دیگر محسس افراد کا ایک اجلاس طرف کر کے مجووسہ وقف ترمیمی بل پر تبادلہ خیال کیا جبکہ تمام مسلم رہنماؤں نے متحدہ طور پر اس کی شدید مخالفت کی دو گھنٹے سے سائج جاری رہنے والے اجلاس میں وقف بلکہ مختلف متناسے شکو اور وقف کے ادارے پر ان کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا شرکان رائے ظاہر کی کہ یہ تجویز صرف ایک ترمیم نہیں بلکہ موجودہ قانون کے مکمل طور پر تبدیل کرنے کی کوشش ہے انہوں نے اسے وقف عملہ کے کنٹرول اور انتظام میں کھلی مداخلت کے ذریعے ملک کے تمام وقف عملہ کو تباہ و برباد کرنے کی ساجش قرار دیا اجلاس میں محمد علی شبیر نے اپوزیشن لیڈر راہو الگاندی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بی جی بے کی قیادت والی حکومت کو بل کو جی پی سی کو بھیجنے پر مجبور کرنے میں مؤثر طریقے سے اپوزیشن کی قیادت کی انہوں نے کہا کہ راہو الگاندی نے آٹھ اگست کو لوگ سباہ میں بل پیش کرنے سے پہلے انڈیا بلانک سے تعلق رکھنے والے تمام اراکین پارلیمنٹ کی میٹنگ بلا کر اس سلسلے میں اقدام کیا اجلاس میں امیر جامعہ نظامیہ مفتی خلیل احمد امیر امارات ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا صدر جمعہ علماء مولانا مفتی قیاس رحمانی مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری صدر تحریک مسلم شبان مشتاق ملک مجلس بچاو تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد مولانا عمر آبیدین مولانا حسن حمودی مفتی محمود زبیر قاسم رکن قانون ساز کونسل آمیر علی خان کانگریس لیٹر و معروف صحفی شجاعت علی صوفی محمد عزر الدین کے علاوہ وقف دیگر مسلم رہنما اور دانشوران نے شرکت کی آخر میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ وصیر آلہ ریونت ریڈی کو مسلم رہنماوں کے جذبات و احساسات سے واقف کروایا جائے گا تاکہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے وقت ترمیمی بل کی مخالفت سے متعلق نمائندگی کی جائے وہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ تین طلاق و جرم قرار دینے کا مرکزی حکومت نے دفاع کیا سپریم کورٹ میں حلف نامات داخل مرکزی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے حلف نامے میں تین طلاق و جرم قرار دینے والے قانون کو برقرار رکھنے کی حمایت کی گئی ہیں مرکزی حکومت نے دعویٰ کیا کہ تین طلاق کے عمل لے مسلم خواتین کی حالت کو ابتر بنا دیا اور تین طلاق کا رواج شادی سے متعلق سماجی روابط کے لئے خطرناک ہوگا مرکزی حکومت کے حلف نامے میں بتایا گیا کہ دوہزار سترہ میں تین طلاق کو غیر قانونی قرار دی جانا باوجود آج بھی کچھ مسلمان ایسا کر رہے ہیں مرکزی حکومت نے طلاق سلاسہ کے آئینی جواز کو چلنج کرنے والے ایک عرضی پر سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا ہے مرکز نے سپریم کورٹ میں تین طلاق کو جرم قرار دینے کا دفاع کیا ہے حکومت نے کہا کہ ایک ایسا قانون کی ضرورت ہے جو مسلم شہروں کو زبردستی فوری طلاق دینے سے روک سکے تین طلاق کا رواج نہ صرف شادی کے سماجی ادارے کے لئے محلق ہے بلکہ یہ مسلم خواتین کی حالت کو بھی انتہائی قابل رحم بنا دیتا ہے حکومت نے حلف نامے میں کہا کہ تین طلاق کے متاثرین کے پاس پولیس سے روجو کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور پولیس بے بس تھی کیونکہ قانون میں تاثیری دفعات کی عدم موجودگی میں شہروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے حکومت نے حلف نامے میں کہا مسلم خواتین پر مظالم کو روکنے کے لئے سخت قانونی دفعات کی ضرورت تھی اس لئے تین طلاق کو روکنے کے لئے سخت قانون کی ضرورت ہے واضح رہے کہ سپریم کورٹ میں تین طلاق کو جرم تصور کرنے سے متعلق قانون کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کارزی داخل کی گئی تھی جس کے بعد عدالت نے مرکز کو حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی تھی وہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ پولیس تحویل میں محسن کی موت تھرڈ ڈگری اور برقی جھٹکے دینے کا انکشاف ساتھ اہلے کاروں کے خلاف فرد جرم آئید کرنے کا حکم چینی سنیچنگ کے الزام میں گرفتار بائیس سالہ محسن کو مبجینا طور پر تھرڈ ڈگری ٹارچر اور بجلی کے جھٹکے دیے جانے کے بعد پولیس حراست میں موت ہونے کے نو سال بعد بھوپال کی ایک عدالت نے سابق جیلر سمیت آٹھ افراد کی خلاف فرد جرم آئید کرنے کا حکم دیا زلی عدالت نے تھانہ انچارج ایک سب ایکسپیکٹر دو اسٹینڈ سب ایکسپیکٹر ایک جیلر اور ایک ٹوٹر کے خلاف قتل کی ساج شواہد کو مٹانے کی کوشش اور دیگر سنگین جرائم کے پہداش میں فرد جرم آئید کرنے کا حکم دیا ہے انڈی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق بائیس سالہ محسن کو کرائیم برات نے چار جون دو ہزار پدرہ کو چین اچنینچنگ کے الزام میں اپنی تحویل میں لیا تھا اور اسے بھوپال کی ٹی ٹی نگر پولیس اسٹیشن کے حوالے کیا گیا تھا جہاں ایک تھرڈ ڈگری ٹارچر کا سلسلہ شروع ہوا عدالت کے علم میں یہ بات آئی کہ محسن کو تھرڈ ڈگری ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا اسے برقی جھٹکے دے گئے شدید طور پر مارا پیٹا گیا کچھ پولیس اہلے کاروں نے مبجرنا طور پر محسن کے ہلے خانہ سے دولہ گروپیہ کی رشوت بھی طلب کی تاہم صورتحال اس وقت سنگین ہو گئی جب سے گھر والے پولیس والوں کے ناجائز مطالبات کو پورا نہیں کر سکے عدالت کو بتایا گیا کہ محسن پر جھوٹا ارزام لگایا گیا اور پھر اسے بھوپال سنٹرل جیل میں قید کر دیا گیا بائیس سالہ نوجوان کو وہاں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں 23 جون 2015 کو اس کی موتوں ہو گئی محسن کو ذہنی معذور کے طور پر بتانے کی کوشش بھی کی گئی تھی تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ چین چھیننے کے الزام میں گرفتار ملسم جیل پہنچ کر کیسے ذہنی معذور ہو سکتا ہے ایک قانون کے ماہرین نے سوال کیا کہ اگر محسن واقعی پاگل تھا تو اس پر مجرم کے طور پر مقدمہ کیسے چلایا جا سکتا تھا اور اگر وہ مجرم تھا تو وہ اچانک پاگل کیسے ہو گیا محسن کی والدہ سیما رئیس کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کی موت اس پر لگائے گئے جھوٹے علسامات اور پولس جیلروں اور ڈکٹروں کی مبینہ تشدد وضعاتی سے وہ پریشان تھے عدالت نے صحیح فیصلہ کیا ہے لیکن یہ حتمی انصاف نہیں ہے میرے بیٹے کو ایک میس کے نیچے ہتکڑیوں میں جکٹ کر رکھا گیا تھا ایک تھانے سے دوسرے تھانے منتقل کیا گیا اور بلاخر جیل میں ہی اس کی موتوں ہو گئی پولس نے پیسے مانگ گئے لیکن ہم نہیں دے سکے محسن کے رشیدار یاور خان نے بتایا کہ عدالت کا تفصیل حکم محسن کے ساتھ ہونے والی بربریت کو بے نقاب کرتا ہے حتیٰ کہ عالی عدالتوں نے بھی اس کیس میں ساجش اور قتل کے الزامات سمیں سخت سزا کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے واضح رہے ہیں کہ دو ہزار تیس میں پارلیمنٹ میں پیش کے گئے سرگاری عادت و شمار کے مطابق مدیہ پردیش میں پانچ سالوں میں پولس حراست میں پچاس امواتوں ہوئی ہیں جبکہ قومی سطح پر اسی عرصے کے دوران ایسی چھ سو سداسی اموات ریکارڈ کی گئی ہیں پولس کے سابق سپیشل ڈائریکٹر جنہ شرندر سری واسطہوں نے کہا کہ تھرڈگریٹ ٹرچر انسان حقوق کی سنگین خلاف ورسی ہے اور محضب معاشرے میں اس کی کوئی جنگہ نہیں ہے ناصرین و سامعین ان ریپورٹو کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر تمام تازدرین امیلٹ حاصل کرنے کے لئے بیش چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا